موسیقی آخر پہ سین ہے یہ اس رحمان میں بھیجا ہے اور اس محمد پہ اترا ہے علیق اس کو لے اور ونناس کی آخری سین کو دے تو یہ بنتا ہے اس رحمان میں بھیجا ہے اس محمد پہ اترا ہے تو یہ قرآن چودہ سنی عباد بھی مصطفیٰ کا زندہ موجزہ ہے اور موجزے کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں موجزہ ہوتا ہے جو عقل قواجز کر دے یہاں پہ عقل کی بات سو جائے اسے موجزہ کہتے ہیں آپ پوچھیں ارے بولنے والے یہ قرآن کیسے موجزہ ہے ارے نہیں تو حسین کے سر اقدس کو دیکھو جو دنوں کے سنا پہ چڑھ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک عجب سی بات بات کرنا چاہتا ہوں قرآن حضرت استادی مکرر پروفیسر ایچیلی داکتر سادات اور سیانوی بیٹے ہیں یہ تو محبتوں والے لوگ ہیں محبتوں والے لوگ ہیں محبتیں باتتے ہیں اور کیا عرض کر رہا ہوں بچے میرے انٹریو دینے جاتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے اسلامی قبلہ سردار فہیم فاد صاحب ایک پویسٹن ہوتا ہے کہ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں اللہ رب العزت نے مکی صورتیں بھیج کے بتایا میرا مصطفیٰ مکہ میں تو قرآن مکہ میں مصطفیٰ نے حدرت کی تو قرآن نے ساتھ حدرت کی اب مکہ میں کتنی صورتیں اتری ان صورتوں کو سمجھانے کے لیے رب نے اتاری ایک سو چودہ صورتیں ان صورتوں کو سمجھانے کے لیے ان صورتوں کو بتلانے کے لیے رب نے اتاری ایک سو چودہ صورتیں اور جب صورتیں ایک سو چودہ ہیں تو انٹرویو والا قویسٹن آ جاتا ہے پیپر کے اندر بتائیے مکی صورتیں کتنی ہیں مدنی صورتیں کتنی ہیں قبلہ کاری صاحب ریسپیکٹیبل فہد صاحب اور جملہ سامیر میں ایک نسخہ دیے جاتا ہوں یاد کرے گیا عمر کا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے کوئی کاری ہے کوئی حافظ ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی جیٹر ہے کوئی وقیر ہے کوئی جناب جسم مسئلت سے کوئی نفت بات تطلق رکھتا ہے فقیر ایک حدیعہ دیے جاتا ہے سورہ بکرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورہ بکرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ اگلا سوال آگیا سب سے بڑی سورہ کی آیات مقدسہ فتمی ہیں دو سو چھے سی میں سوال نہیں کرتا جواب دے رہا ہوں دو سو چھے سی اب یہی سے میں مکیر مدری بتانے والا ہوں دو سو چھے سی آیات یاد کر لے دو سو چھے سی آیات مقدسہ آپ سورہ البکرہ سورہ البکرہ کی دو سو چھے سی آیات مقدسہ کتنی بھائی سوال نہیں کر رہا یاد کروا رہا ہوں کوئی پوچھ بھی لیتا ہے ویسے ہم مسلمان اتنا تو یاد ہونا چاہیے بڑی سورہ کی اس کی آیاتیں دو سو چھے سی چھوٹی کی تین چلو اتنا یاد کر لوں کچھ تو ہو جائے بڑی سورہ کی آیاتیں دو سو چھے سی آئیے میں قرآن کا موجزہ دینے لگا ہو چودہ سدیوں بعد قرآن موجزہ کیا مت آتا ہے سورتے کو تداد آپ یاد کریں مقدی اور مدنی سورتے اس میں چھپی ہیں ادھر دو پہ ہاتھ رکھائیے ادھر چھاسی بچتا ہے دو سو چھاسی کے دو کو چھپائیے دو سو چھاسی کی دو کو چھپائیے ادھر چھاسی بچتا ہے اور دوستو یہ چھاسی مقدی سورتے ہیں یہ چھاسی مقدی سورتے ہیں اور دو سو چھاسی سے چھپائیے ادھر اٹھائیس بچتے ہیں یہ مدنی سورتے ہیں اٹھائیس مدنی اور چھاسی مکی قرآن کا اعداد دیکھو آپ دو سو چھاسی جات کرو آپ کو مکی سورتوں کی طرح کا پتہ چل گائے گا مدنی سورتوں کی طرح کا پتہ چل گائے گا لیکن کاش کہ اقبال نے کہا تھا ہم قرآن میں بہت اعظم ہوتے ہم قرآن میں بہت اعظم ہوتے کبلہ کاری سب تسیف فرما اللہ ماشاءاللہ مارے بھوکے قرآن کو اندر پڑا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے ارز کرتا ہوں پردے میں میری ماں بہن بیٹیاں سن گئی ہے کہ جب ماں بیٹے کو نوری قرآن کی دے جب ماں اپنے بیٹے کو قرآن گدر سگے تو پھر بیٹا حسین ہوا کرتا ہے اگر 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 آمد الجبار کون آمد الجبار حضرت عبدالقادر جلانی کی ماں کا نام سیدہ آمد الجبار یعنی جبار کی نوکرانی جبار کی لونی جبار کی غلامہ کیا کرتی ہے وہ جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر ساتھ پڑتی ہے یاسید والقرآن الحکیم جب دودھ پلاتی ہے تو پڑتی ہے الرحمات اللہ والقرآن آج اولاد نے عدب کیوں نہیں کرتی کیونکہ نباپ نے عدب سکھایا ہے